ہوا جوان تھا لیکن بائیس دن کی اس لڑائی کے دوران ہم پندرہ جوانوں کی ٹیم کو تولولنگ پہاڑے کے اوپر آمنیسن اور راسن پانی لے جانے کا جو کام ملا بائیس دن میں پندرہ میں سے ہم تین جوان ایسے تھے جو صبح ساڑھے پانچ بجے چلتے تھے رات کو ڈائی بجے پہنچتے تھے پھر دو گھنٹے میں نیچے آتے تھے اسی کام کی بدولت اسی کاریا کی بدولت ہم تینوں جوانوں کی ایک پہچان بنی کہ یہ تینوں لڑکے فیجیکلی اور منٹلی بہت سترونگ ہیں ان کو گھا تک پلٹون کے اندر سامل کیا جائے تب ہی ہمارے ایک کامیسن ہکر کے لیفٹنڈ بلوان سنگھ آئے تھے ان کو اس ٹیم کی کمان دی گئی ایک دو دن کا ریحلسل کا سمیں ملا اور آخر کار ہم نے دو جولائی کو اس پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا ساتھی اس پہاڑی پر صرف رات کو چڑھ سکتے تھے دن پہ نہیں کیونکہ ہائٹ سولہ ہجار پانسو فٹ جو کہ دو سمن دور ہمیں آسانی سے برباد کر سکتا تھا تو اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے سرپرائز مینٹین کرتے ہوئے ان کی نزدیک تک پہنچنا بہت جروری تھا اس لئے رات بھر چلتے تھے دن بھر پتروں میں چپ چاپ چپے رہتے تھے دو سمن کا باہر گولہ باری چل رہا تھا برفیلہ توفان چل رہا تھا لیکن ان سب کی پروہہ نہ کرتے ہوئے یہ ہندوستان کے جوان کندے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاتے ہوئے دو رات اور ایک دن اس پہاڑی پر لگا تار چڑھتے رہے اور تیسری رات کا وہ منجر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے کل ہی کی تو بات ہے مجھے یاد ہے صبح کا وقت رہا ہوگا بلکل کھڑی چٹان نائنٹی ڈگری کی چٹان تھی اس کے اوپر رسیاں باہند کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم پوری ٹیم چل رہی تھی دونوں طرف دسمن کے بنکرس تھے لیکن اندھرے کے وجہ سے نہیں دکھائی تھی لیکن جب وقتی چلے گا تو آواج بھی ہوگی پتھر بھی پسلیں گی ان کی بھی آواج ہوگی اسی آواج کے تحت پاکستان کے دونوں بنکرس نے اس طرح سے فارنگ کھول دیا جو ہماری ٹکڑی کا راستہ تھا وہ کٹ اپ ہو گیا کیول ہم ساتھ جوان تب تک چڑھ چکے تھے جب تک ان کا فارنگ شروع ہوا اس اسٹیج کی برابر پلین سپیس سامنے دوسمن کے دو بنکرس ہم ساتھوں جوانوں نے جا کر کیا دادھند فارنگ کیا اور دونوں بنکرس میں جتنے بھی پاکستان کے سینک تھے تمام کو موت کی گاٹ اتار دیا صبح کی فرسٹ لائٹ ہو چکی تھی ٹائگر ہیل ٹاپ وہاں سے ماتر پچاس ساٹھ میٹر رہا ہوگا جہاں پر ان کی ایک پوری کمپنی کی ڈپلائیمنٹ تھی انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی فوج یہاں تک پہنچ گئی ہے اتنا جبرجست ہمارے اوپر گھولہ باری کیا کہ ساتھیوں ہمارے اسی پریشتی تھی تھی کہ ایک قدم آکے رکھتے ہیں تب بھی ہماری موت ہے اور ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں تب بھی ہماری موت ہے مرنا نشجت تھا لیکن ہندوستان کے سینک چاہے اس کا سریر گولیوں سے چھلنی کیوں نہ ہو جائے اگر اس کے سریر کے اندر رکت کا ایک بھی کا طرح بستا ہے اور اس کے سریر میں اگر آخری سانس بھی بستی ہے تو اس کے قدم ہم دسمن کی طرف بڑھتے ہیں اس کے قدم کبھی پیچھے کی طرف نہیں اڑھتے ہیں جو ہمارے دیس اور سینک کی بہت بڑی طاقت ہے ہم نے سوچا مرنا ہی تو ہے مرنے سے پہلے جتنے جادہ سے جادہ ہم پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ سلا سکتے ہیں ہم سلائیں گے اسی سوچ کے ساتھ ہم آگے کی طرف بھاگے ان کے بنکرز کے اندر جاگوں سے ان کی ڈیڑ بوڈیوں کو نکال کر کے بہار فینکا پانچ گھنٹے تک لگاتار ہمارا ان کا فارنگ چلتا رہا ہم بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے لیکن ان کو بھی ایک انچ آگے نہیں بڑھنے دیا پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں تھا چاروں طرف سے ہم گھر چکے تھے ابھی ایک ہی راستہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسی چطرائی کا پلان بنایا جائے کیونکہ ابھی آمنیشن ختم ہونے لگا تھا بہت کم ماترم آمنیشن بچا تھا اور یہ بھی ست ہے کہ بینہ لیڈر کے کوئی لڑائی نہیں جتی جا سکتی ہے اس سنہیں ہمارا جو لیڈ کر رہا تھا ہمارا پلٹون حوالدار حوالدار مدن تب ہی ہم نے اس نے پلان بنایا کہ ابھی جب دسمن کی آٹلری ان کی موٹرز کا فائر آتا ہے تب ہی ہم اپنا فائرے سٹاپ کریں گے تاکہ دسمن کو لگے کہ اس فائرنگ کے دوران یہ ہندوستان کے سینک مارے جا چکے ہیں جب دسمن کی آٹلری موٹرز نے فائر کیا اسی فائرنگ کے دوران ہم نے اپنے فائرنگ کو بند کر دیا اور جب بیس پچیس منٹ تک ہماری طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوا ساہید دسمن نے بھی سوچایا تو ان کا امنیشن ختم ہو گیا یہ مارے جا چکے ہیں پاکستان کے دس بارے جوان صرف یہ دیکھنے کے لیے ایک ہندوستان کے جوانوں کی سنکھیا کتنی ہیں جنتیں ہیں مر گئے ہیں تین الگ الگ پتھروں کے پاس ہم نے آپس میں کارڈینیٹ کیا ہوا تھا کہ جب دسمن پتھروں سے نکل کر ہمارے سامنے آئے گا ایک ساتھ فائر کھولیں گے اور جب دسمن ایسے نکل کر کہایا تو ایک ساتھ ہم نے فائر کھولا ان میں سے ایک دو بچہ ہوگا سب کو موت کی نیند سلا دیا اب ہمارے پاس امنیشن بھی تھا ہتیار بھی تھا انہی کا ہتیار انہی کا امنیشن لے کر کہ ہم نے آدھا دوند فارنگ شروع کیا لیکن جو پاکستان کا ایک دو جوان بچ گیا تھا اس نے جا کر کے اپنے کمانڈرس کو بتایا کہ ہندوستان کے وہاں پر آٹھ یا دس ہی جوان ہو سکتے ہیں ویدن تھرٹی منٹ پینتیس سے چالیس پاکستان کے جوانوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا حملہ اتنا جبرجس جتنے بھی ان کے پاس ہیوی ویپن تھے بڑے بڑے ہتیار تھے تمام ہتیاروں کا بیس منٹ تک آدھا دوند گولہ باری شروع کیا ہمیں سر نہیں اٹھانے دیا اور پھر اللہ اکبر کے نارے لگاتے پتھر فینکتے ہو گرنیٹ فینکتے ہو نزدیک آنے لگے تو ہم نے بھی اپنا فائر سٹاپ کر دیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر ہمارا فائر کھلتا ہے تو ہماری لوکیشن جاہیر ہو جائے گی ہم ان کو نزدیک آنے کا انتجار کرنے لگے جو کافی نزدیک آئے تو ہماری ایک الیم جی لائٹ مسین گن وہ ان کو نظر آگئی اسی کے اوپر سیدھا انہوں نے آر پی جی کا راؤنڈ آگ دیا وہ ویپن ہمارا ڈیمیج ہو گیا اس کو چلانے والے نئے جوان تھے ان کو بھی آ کر کے جب پتھر لگے تو ہماری کمانڈر پلٹون حوالدار کی طرف وہ دوڑے ہیں وہ پلٹون حوالدار کے آخری سبت آج بھی میری کانوں میں گوجتے ہیں اس ویپن کے جسٹ بائی طرف میں بیٹھا کر کے فائر کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دیا یوگیندریس الیم جی کو اٹھا کر کے فینک اس ویپن کے سواز دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہے میں اس ہاتھیار کو اٹھا کر کے ان کی طرف فینک تو دیا میری نظر اوپر کی طرف گئی تو دیکھتا ہوں کہ جس پتھروں سے ہم فائر کر رہے تھے اسی کے اوپر ساتھ پاکستان کے جوان کھڑے ہوئے تھے میں کہہ سر یہ تو بہت نزدیک آگئی ہیں کہاں پر ہیں یہ کھڑے ہوئے سید میری آواز ان تک پہنچی ہوگی اوپر سے سیدھا گرنیڈ فینکا تو میرے ایک ساتھی پیچھے لائنگ پوشن سے فائر کر رہا تھا دونوں کے بیچ میں آ کر کے گرنیڈ فٹا اور اس کی یہاں سے ہی انگلی کٹ کر کے دور جا کر کے پڑی تو جس کو چوٹ لگتی ہے درد کا احساس اسی کو ہوتا ہے اس کو لگا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اس نے بولا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا میں پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھا میں کہاں ہاتھ نہیں سارے انگلی کٹی ہے ان کو فسٹیڈ دیا فسٹیڈ دینے کے بعد تب ہی ایک اور جوان جکمی ہو گیا سب ہی نے بولا کہ آپ لوگ فائر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایسے کرو نیچے کی طرف کور جاؤ ہو سکتا ہے اپنی ٹیم چڑھ سکتی ہے تو چڑھانے کی کوشش کرنا لیکن آپ چلے جاؤ نیچے کی طرف ساتھیو ابھی تو کتابوں کے اندر پڑ کر کے گیا تھا کہ ایک سینک دوسرے سینک کے لئے اپنا آپ کو قربان کر دیتا ہے آج تو دیکھنے کو مل رہا تھا کہ سینک نہ کوئی دھرم دیکھتا نہ کوئی جاتی دیکھتا نہ چھتر دیکھتا صرف ایک وردی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس کے لئے قربان کر دیتا ہے انہوں نے بلا کہ ہم نیچے نہیں جائیں گے تم لوگوں کے ساتھ یہی رہیں گے فائر نہیں کر سکتے تو کیا ہوا بیٹھ کر کہ تمہارا میکجنگ بڑھتے رہیں گے ہم جیسے نیو جوانوں کے لئے تو بہت بڑی طاقت تھی بہت بڑی پریڑنا تھی کہ جو ہمارے ساتھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے مرمتنے کے لئے تپ پر ہیں تب ہی ایک اور ہمارے پاس سنائپر والا ایک لیسنائک صاحب تھے ان کے اوپر سے تین طرف سے فائرنگ آنے لگا دیکھ میرا ٹریننگ کا ساتھی گنیڈیر انانترام ہم دونوں نے ایک ساتھ ٹریننگ کیا تھا ہم دونوں کو آواز دیا کہ آپ تو دوڑ کر کہ اس کی ہلپ کے لئے جاؤ تو وہاں سے ہم حرکت کیا اس ساتھی کو ہلپ کرنے کے لئے تو ساید میری حرکت ان کو دکھائی دیا ہوگا سیدھا اوپر سے پھر گرنیڈ فینکا اور گرنیڈ کا ایک سپنڈر آ کر کہ میرے بھی گھٹنے کے نیچے لگا تو مجھے بھی ساید احساس ہوا کہ میرا گھٹنے سے پیر کٹ گیا ہے کیونکہ کھڑے تھے کھڑا نیچے گر گیا میں نیچے گرتے ہی ایک دم سے دماغ میں آیا کہ دیکھتا ہوں پیر کٹا ہے کی نہیں پیسے ہاتھ مار کر کے دیکھا تو پیر تو تھا لیکن بہت گھرا جکھم تھا خود فرسٹیڈ کرنے لگا ابھی فرسٹیڈ کر ہی رہا تھا تب ہی ایک اور گرنیڈ کا اسپنڈر آیا اس نے آ کر کے یہاں سے یہ پورا چہرہ کٹ دیا اس کو کٹنے کے بعد آنکھوں سے دکھائی دینا بلکل بند ہو گیا بہت دیر تک آنکھیں کھولنے کی کوشش کری لیکن کچھ بھی نہیں دکھائی دیا اور جب آنکھیں کھلیں تو دیکھتا ہوں اوپر سے نیچے تک لہو لوہان اور ناکھ سے خون کی دھار بہ رہی تھی تو وہاں پر ان کا ایک سلیپنگ بیک پڑا ہوا تھا بہت دیر تک بلڈ ساپ کرتا رہا لیکن خون بہنا بند نہیں ہوا پھر بھی رینگتا ہوا اپنے اس ساتھی کے پاس پہنچا اور پہاڑی سے پیٹ لگا کر کہ ٹھیک ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے فائر سپورٹ دے رہے تھے اپنے ساتھی کو میں ان کو بولا کہ سر آپ ایسے کیجئے کہ فرسٹیڈ کر دیجئے انہوں نے مجھے آدیش دیا کہ پہلے فائر کر تھوڑے دیر کے بعد میں میں فرسٹیڈ کرتا ہوں تو میں ساتھیوں دیکھ رہا تھا کہ میں فائر کرتا رہا تھا ان کی طرف دیکھتا رہا تھا کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی فیلڈ پٹی نکالی اس کی پلوتن فارنے کے لیے یہاں تک ہاتھ پہنچا تھا اور یہاں پر آ کر کے ان کو گھولی لگی اور اس طرح سے کرتے کرتے پیچھے کی طرف لیٹتے چلے گئے لیکن ایک سبت بھی تو نہیں بولے میری بگل میں بیٹھا ہوا میرا ساتھی میں اس کو بولا آنانت رام سر کو تو گولی لگی ہے اور اس کے مک سے سر کیا یہی سبت نکلا اس کو آ کر کیسے سینے میں برسٹ لگا وہ بھی میری گود میں آ کر کے سو گیا پرٹون حوالدار کو بولا سر دونوں بندوں کے گولی لگی ہے کہ کیسے ہیں دونوں کے دونوں سہید ہو گئے ہیں ساتھیوں بس میں اتنا ہی بول پایا تب ہی انہوں نے اللہ اکبر کی نارے دیا اور اس پرکار سے آ کر کے ہم کو گیر لیا وہ ایک ایسا پل ایسا منجر کہ کی پل کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا میرے تمام ساتھی سہید ہو چکے تھے میں بھی ان کی طرف سے مر گیا تھا پاکستان کا وہ ایک کیپٹن تھا وہاں پر اس نے آ کر کے بولا کہ ان کو رچ چیک کرو ان میں سے کوئی جندہ تو نہیں ہے پاکستان کے کچھ سینک آئے اس نے آ کر کے ہمارے جوانوں کے سریر کے اندر گولیاں داگنے لگے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیڈ بوڑی ایسے اچھلتی تھی چپ چاپ پڑا ہوا تھا اس نے آ کر کے ایک ایک کر کے سب کو گولیاں ماری تو میں ابھی اس طرح سے پڑا ہوا تھا اس نے آ کر کے فسٹ میں میری باجو میں جانگ میں نیچے پیر میں تین جگہ پر گولیاں ماری میں دیکھ رہا ہوں کہ دھواں نکل رہا ہے لیکن اس گولی کی پیڑا کو چپ چاپ پڑا سہتا رہا جب وہ گولی مار کر کے چلا گیا تب اپنے من کے اندر ایک ویسواس پیدا کیا کہ اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری چاہے میرا ہاتھ یا پیر دونوں ہی کٹ کر کے کیوں نہ لے جائے میں اُف تک نہیں کروں گا اور میں جندہ بھی رہوں گا ساتھی وہ ویسواس ہی تھا کہ آج میں آپ کے سممک کھڑا بھی ہوں جیسے ڈی آئی جی صاحب نے کہا جنرل صاحب نے کہا کہ اگر ہم درد سنکلپ کر لیں اپنے اندر ایک ویسواس پیدا کر لیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو جو سریر کی تمام سکتیاں اس کرتب ہے اس کاریے کو کرنے کے لیے تط پر ہو جاتی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو کرنے سے روک نہیں سکتی ہے ویسواس تو بنا کر کے دیکھئے چپ چاپ پڑا رہا کافی در کے بعد بہت ساری گالیاں دیں یا تنائیں دیں تو ہمارا نیچے جہاں سے ہم رات کو چلے تھے لگ بگ پانسو میٹر نیچے ہمارا ایم ایم جی پوشت تھا اس پوشت کو کیپچر کرنے کے لیے ٹائگر ہل کی بگل میں ہی مسکو ویلی تھی جہاں پر ان کا بیس کیمپ تھا انہوں نے سیٹ سے جسے میسیج دیا بیس کیمپ کو کہ نیچے جو ہندوستان کا ایم ایم جی پوشت ہے اس کے اوپر حملہ کر دوں یہ سوچنا جیسے میرے کانوں تک پڑی تو مجھے لگا کہ آج تو میری پوری ٹکڑی ختم ہو جائے گی تب اوپر والے سے ہی کیپ راتھ نہ کریں کہ مجھے اتنی جندہ رکھ دے کہ میں اپنے ساتھیوں تک سوچنا پہنچا سکوں اور دوستو بلکل سکت ہے کہ نسوار تباہو اور سچی سردہ کے ساتھ اس پرم پتہ پرمیسور واہ گروہ اللہ بھگوان جس کے بھی نام سے ہم پکارتے ہیں چپ چاپ پڑا رہا بہت دیر کے بعد ان کے اس کمانڈر نے بولا کہ ان کے ویپن اٹھا لو تو ان کا ایک جوان آ کر کہ دوبارہ سے گولیاں مارنے لگا دوسرا ویپن اٹھا رہا تھا اس نے آ کر کہ اسی روٹیسن سے دوبارہ سے گولیاں ماری پھر بھی میری باجو میں پیر میں گولی ماری اور جب ایک قدم آگے چلا تو اس نے رائیفل جب سینے کی طرف کری تب لگا یہ یوگندر اب نہیں بجے گا لیکن کہتے ہیں کہ جاکو راکی سائیاں مار سکے نہ کوئی پھر پینٹ فٹ گئی تھی چلتے چلتے ان پہاڑیوں کے اوپر تو یہاں پر پرس رکھا تھا پرس میں بھی کچھ پانچ پانچ روپے کی سکے تھے بس اس پرماتما کو بچانا تھا اس ماں کو بچانا تھا کیونکہ میں شروعات میں بولا تھا کہ ماں ایسے ہی نہیں بولتے بھارت ماں ماں جیسا کرتوے بھی نباتی ہے یہ اپنے سپوتوں کو اپنے ویروں کا کی ویرتہ سوری اور پراکرم کو کبھی دفن نہیں کرتی ہے باکہ کسی نے کسی ایک کو مادہم چنتی ہے کہ اپنے ان ویروں کی ویرتہ سوری اور پراکرم کو دنیا تک پہنچا سکے سائد اس ماں نے مجھے چناؤ کیا تھا جب گولی چلائی تو جا کر کے اس سکوں پر لگی اور ریکوچٹ ہو گی گولی کے دھکے سے مجھے بھی عباسوا کہ یار میں بھی مر گیا ہوں پاکستان کا دوسرا سینک ہے اس نے آ کر کے میرے ایک کی فوٹیسن اٹھایا اور واپس مڑا سائد اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرایا ہوگا تو مجھے ایک دم سے چیتنا آئی ہوس آیا لگا کہ یار تو تو جندہ ہے تب ایک انتر آتما سے آواز آئے کہ یوگندر ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں میرے پاس ایک ہینڈ گنیڈ تھا میں نے اپنے ہینڈ گنیڈ نکالا اس کی پن نکال کر کے جو پاکستان کا سینک ہمارے رائفل اٹھا کر کے جا رہا تھا اسی کے اوپر ایسے فینک دیا جو کوٹ کے اندر ہڈ لگے ہوتے تھے ہڈ کے اندر وہ گرنیڈ گرا اور جب تک وہ گرنیڈ کو نکال پا تہا گرنیڈ فٹ گیا یہاں سے اس کی پوری کھوپڑی اڑی ہمارے اوپر آ کر کے گر گیا اس گرنیڈ کے دھماکے سے جو پاکستان کے دوسرے سینک تھے ان میں ایک دم سے کھل بالی مچی کہ ان میں سے کوئی جندہ ہے کچھ بولے جندہ نے نیچے سے رین فورسمنٹ آگی ہے ساتھی وہی ایک موقع تھا کہ میں اپنی بھارت ماں کے لئے کچھ ویسے اس کرگوچر سکتا ہوں میں نے بناس پل گوائے ہوئے پاکستان کے اس سینک کی رائفل کو اٹھانے کے لئے دونوں ہاتھ بڑھائے لیکن یہ ہاتھ تو ہلا ہی نہیں کہ اس ہاتھ کی پوری ہڈی نکل کے باہر تھی اس ہاتھ سے رائفل کو اٹھایا وہاں سے اسے برسٹ فائرنگ کیا چار پانچ پاکستانیوں کو موت کے نیند سلایا تب ہی دوسرے پتھر پا گیا وہاں سے فائرنگ کیا تیسرے سے کیا جب تین چار جگہ سے فائرنگ کیا تو ان کو لگا کہ نیچے سے ہندوستان کی فوج کے رین فورسمنٹ آگئی ہے بس اتنا ہی تو ان کا جوس ہوتا ہے اتنا ہی تو ان میں طاقت ہوتی ہے بھاگ گے ڈرگر تین چار میٹر رینگتا ہوا جب آگے گیا تو جا کے دیکھتا ہوں سامنے ان کا لنگر چل رہا ہے ان کے لیونگ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کی جو بڑے ہتھیار موٹر پوزشن تھی وہ وہاں سے کلیر نظر آ رہی ہے تمام کو وہاں سے دیکھا پوری سوچنا اکترت کیا مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ابھی میری دوسری ٹیم اٹیک کے لیے آئے گی جتنی زیادہ سے زیادہ انفورمیسن وہاں تک پہنچا سکوں اپنے ساتھیوں تک دے سکوں یہ میری لئے بڑی سو بھاگی کی بات ہوگی سب کچھ وہاں سے دیکھ کر کے واپس مڑا کیونکہ اس سمیں جہن کی اندر ایک ہی پاگلپن تھا اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے اپنے پوشٹ کو بچانا ہے میں واپس رنگتا ہوا کسرتا ہوا اپنے ساتھیوں تک پہنچا تو اگدم سے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کوئی میرا ساتھی جیویت ہوگا دوستو آ کر کے دیکھنے لگا کسی کا پورا سر نکلا ہوا باہر تھا کسی کے پورے پیپڑے نکلے ہوئے باہر تھے بہت دیر بیٹھ کر کے روتا رہا اتنی احسانیاں پیڑا ہونے لگی کیونکہ ہڈیاں جب آپس میں ٹکرانے لگی اس ہاتھ کو اسے باندھنے کی گوشیس کیا لیکن ہاتھ بندھا نہیں ایسا لگا کہ ساید یہ کٹ گیا ہے پھر لگا کہ کٹ گیا ہے تو اس کو توڑ کر ہی پھینک دیتا ہوں اسے پکڑ کر کے توڑنے کی بھی کچھ کری لیکن اٹھا ہی نہیں پھر اس کو اٹھایا چھے کمر پہ بیلٹ میں پھسایا سوستا رہا کہ جاؤں کہاں کدھر جاؤں ڈائی سال کی سرویس انیس سال کی عمر نہ سرویس کا تجربہ نہ عمر کا انبھا اب یہ بھی تو پتہ نہیں کہ رات کو کن راستوں سے چڑ کر کے ہم آئے ہیں کدھر ہندوستان ہے کہاں پاکستان ہے چاروں طرف تو پہاڑی پہاڑی اور برفی برف تھی کچھ بھی تو نظر نہیں آرہا تھا ساتھیوں جیسے میں پہلی بتایا کہ اگر نسوار تھواہوں سے اس پرم پتہ پرمشور کو یاد کرتے ہیں تو وہ سکتی جرور ساتھ دیتی ہے تب ہی اس کے آواز سنائے دی جس نے بلا بیٹا اس نالے سے نیچے کی طرف چلا جا میں بینا کچھ سوچی سمجھے اس نالے میں لڑک گیا لڑکتے لڑکتے بہت نیچے پہنچتا ہوں دیکھ دے میں ایسے گڑھا آ گیا ایک ہاتھ سے پتھر پکڑ کر کے لٹکا ہوا تھا تب ہی مجھے احساس ہوا کہ ساید میں پاکستان کی طرف آ گیا ہوں نیچے کی طرف دیکھا تو میرے ساتھی مجھے نظر آئے ان کو آواز دیا توڑ کر کے مجھے نکال کر کے لے کے گئے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جندہ رہے گا سب کو لگا کہ تھوڑی بہت دیر میں مر جائے گا لیکن میں سب کو بولا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا صرف پوسٹ کو بچا لیجئے کیسے بھی کر کے کمانڈنگ اوپسر صاحب کو سوچنا دیا کہ اس پرکار سے ایک لڑنگ سیکسن کا جوان بچ کر کے آیا اور اس پرکار کی سوچنا دے رہا ہے یہ دن کے لگ بھگ ڈیڑھ یا دو بج رہا ہوگا سیو نے بولا اس لڑکے کو جلدی سے جلدی میرے پاس پہنچائیے وردی دھاری جانتے ہیں آپ لوگوں کے ادھر بھی پہاڑیاں ہیں چڑھنا پہاڑیوں پہ چڑھنا بہت آسان ہے لیکن اترنا بہت مسکل ہے وہ بھی کیجولٹی کو لے کر کے جوان مجھے کندے پہ ڈال کر کے پیچھے کی طرف لانے لگے سیو صاحب کے پاس پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی اور اتنا بلیڈ نکل چکا تھا کہ مجھے بھی دکھائی دینا بلکل بند ہو گیا تھا سیو صاحب نے بولا بیٹا میرے کو پہچانتا ہے مجھے صاحب آواز سنائی دی رہی لیکن دکھائی کچھ نہیں دی رہا بولا میں تیرا کمانڈنگ آپسر کرنل کچال چند تھاکور مجھہین صاحب بہت تیس سردی لگ رہی ہے دیکھیں لڑائی تب جیتی جاتی ہے جب ہمارا انٹر پرسنل آپسی سممند مجبوط ہوتے ہیں ایک آتمک لگاؤ ہوتا ہے ایک دوسرے کے پرتی اور جو پھورسس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہیں ایک پتا پتر جیسے سممند ہوتے ہیں انہوں نے ترنت اپنے ٹینٹ کے اندر لٹایا تین چارے سٹاپ چلوائے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی مکہ صاحب پانی پلا دیجئے کیونکہ ابھی بارود کی وجہ سے جبان نیٹنے لگی تھی بڑی سکت تھے بولا نہیں پانی نہیں ملے گا تبھی ڈاکٹر نے سن لیا کہ بولا نہیں نہیں بیٹا ہمارا پانی پلاتا ہوں ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے آ کر کہ ایک گلگوچ کی بوتل پلائی تھوڑی سی انرجی ہے محسوس ہوئی ہے کہ انرجی ہے شریر کے اندر سیو صاحب نے بولا بیٹا کچھ بتا سکتا ہم کہاں سب بتا سکتا ہوں تب اپر کا تمام گھٹنا کرم جو بھی انفورمیشن تھے اسیو صاحب کو دیا لاسٹ مسیو صاحب نے بولتا بیٹا جوان کی ریکوارمنٹ کیا ہے اسیو صاحب جوان کی ریکوارمنٹ آمنیشن اور فیلڈ پٹی کی ہے کھانے کے لینے چاہیے بہتر گھنٹے سے بھی جیادہ کا سمیہ ہو گیا تھا ایک بڑی پیر نے صرف آدھا بسکوٹ کا پیکٹ کھایا تھا آدھا تو بیلینسی ہے سر بھوکی نہیں لگتی ہے اتنا کہتے کہتے پھر ڈاکٹر نے کونسا انجیکسن لگایا پھر مجھے پتا نہیں میں کہاں پر ہوں تین دن کے بعد ہوں سایا دیکھا اوپر پنکھا چل رہا ہے پتا چلا کہ نائنٹی ٹو بیسو سپیٹل سیری نگر اور وہیں پر مجھے سوچ نہ ملے کہ اسی ذات کو میری بٹالین نے دوبارہ سے اٹیک کی اور بینہ کچھ کیجوالٹی کے ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر ویجا پتا کا فرا دیا ٹائگر ہل کی جیت کے بعد کارگل یودھ کا یوٹرن ہو چکا تھا مجھے بھی بیسو سپیٹل ڈلی کینٹ ریفر کر دیا گیا اور سولے مہینے کی ٹیٹمنٹ کے بعد میں واپس آج بھارتیہ سینہ میں سیورت ہوں اور بار میرے کی دھرتی ان پاون لوگوں کے بیچ ہوں یہ میرے لئے سو بھاگے کی بات ہے بہت گرب کی بات میں یودھ کو چاہے بار میر کی یودھ ہو چاہے ہندوستان کے دوسرے نوجوان ساتھی ہو میں سب کو یہی آوہان کرتا ہوں کہ آپ جنرل صاحب نے ڈی آئی جی صاحب نے آئی جی صاحب نے وردی کے لئے بلا وردی ہونے چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے آپ کے کاریوں میں ہندوستان ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی چھتر میں رہیں دیس بھکتی یہ نہیں ہے کہ ہم نے وردی پہن لی ہے ہمیں دیس بھکت ہیں دیس بھکتی ہمارے ججباتوں میں ہونے چاہیے ہمارے کرموں میں ہونے چاہیے ہم کہیں سے بھی دیس بھکتی دکھا سکتے ہیں کر سکتے ہیں صرف ایک جنون ہونا چاہیے دیس کے لئے جنون ہونا چاہیے جس بھی کاریے میں ہم کاریے رتھ ہیں جس کاریے میں ہم لگے لگے جس چھتر میں ہم ہیں اس چھتر میں کام کرتے سنیں اپنے راشت راشت واسیوں کو سر پردھم رکھ کر کے کام کرنا چاہیے کہ اس کام سے میرے راشت کو اور میرے راشت واسیوں کو کیا سہولیت مل سکتی ان کو کیا سرکشہ مل سکتی ہے ان کو کیا اسمپن بن سکتے ہیں کیا سمرد میرا راشت بن سکتا اس کاریے سے اگر اس سوچ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو کوئی غلط کام ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں ہمیں سچا راشت بھکت ہمیں سچا ہندوستانی بننے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ جو میرے دیش کی یوہ سکتی بیٹھی ہے اگر آپ ایک سچے ہندوستانی بن گئے تو آپ ایک اچھے دکٹر بھی بن سکتے ہیں ایک اچھے پولیس آئی ایس آپسر بھی بنتے ہیں آئی پی ایس آپسر بھی بن سکتے ہیں آرمی آپسر بھی بن سکتے ہیں آپ ہر بن سکتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے جروری ہے کہ اچھا ہندوستانی بننا اپنی ہر کام کے اندر ایک سکاراتمک سوچ رکھنا ہے کوئی بھی کام کریں اگر آپ کے پاس سکاراتمک سوچ ہے تو سریر کی تمام سکتیاں آپ کے اس لکچ کو پرابت کرنے میں مدد کرتی ہیں اور اس کو کرنا چاہیے ایک سکاراتمک سوچ اپنے سماج اپنے راست اور اپنی اوگنیجیسن کے لیے رکھنا بہت جروری ہے تب ہی ہم ایک سچے راست کا سمرد راست کا نرمان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طاقت جو آپ کی طاقت ہے یہی دیس کی طاقت ہے جس دسا میں یہ یوہ سکتی کی طاقت جائے گی دیس اس طرف ہی جائے گا تو اس طاقت کو صحیح دسا میں لگانا بہت جروری ہے اور ہم سب کا دائت تو بنتا ہے جو ہمارے بجرگ بیٹھے ہیں سمیں سمیں پر اپنے اس یوٹ کو صحیح مارگ درسن دیں تاکہ یہ راست ایک نرمان راست کا نرمان کر سکیں اور اس دیس کو سمرد سشکت اور پاورپل راست بنا سکیں میں پنہ اس اوگنیج کمیٹی کے تمام سدسیوں کا حردہ سے ابھار وقت کرتا ہوں کہ مجھے اس پاورپل مٹی کو چومنے کا اپنے ماتھے پر لگانے کا صوبہ گینوں نے دیا ہے میں ان سب کا آبھار رکھتے کرتا ہوں اور آخیر میں میں ایک کہتا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے کوئی لوگ بھی ہیں اور ہم سینکوں کی ایک جو ہمارا پریچے ہوتا ہے سب اپنا پریچے الگ الگ دیتے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سینکوں کا ایک ہی پریچے ہوتا ہے چاہے ہم پولیس کا سپائی ہو چاہے پیرے میریٹری فورچس کا سپائی ہو چاہے آرمی ائر فورس نیوی کا سپائی ہو اس کے جواں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے نہ میں نیتا ہوں نہ ابھی نیتا ہوں نہ نیتا ہوں نہ ابھی نیتا ہوں نہ کوی ہوں بھاسا کی پری بھاسا سے انبھگ ہوں میں تو بھارت ماں کے آنچل پہ لگے داغوں کو وہ اپنے لہوں سے ساپ کرنے والا سیوک ہوں تو ہم تو سیوک ہیں اور ہم سب سیوک ہیں آپ جو یود ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیش کا سپائی سمجھیں آپ کے پاس ابھی یہ وردی نہیں ہے تو وہ اندوستان کی وردی آپ کے پاس سیبل وردی ہے کیونکہ بھاگت سنگھ نے کوئی وردی نہیں پہنی تھی آپ جیسی ہی وردی پہن کر کے اس راست کے لیے اپنا آپ کو سمرپت کیا تھا تو آپ کے اندر وہ جنون ہونا چاہیے راست کے لیے ہنت میں میں پنہیں جو ہمارے صحیح پریوار ہیں ان کو نمن کرتا ہوں اس باڑ میر کی تمام جنتہ کو نمن کرتا ہوں اسٹیج پر سنبھانے تمام لوگوں کو نمن کرتا ہوں راکھر میں یہی کہوں گا کہ کرمویر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کرنے سے اور اس کو کون مار سکتا ہے جو کبھی نہ ڈرتا ہو مرنے سے جائے جائے بھارت سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے وقت آنے دے اے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے آپ جہاں ہیں وہی بیٹھ جائیں میں بس کچھ چنوں کے لیے آپ سے اور ونتی کرنا چاہتا ہوں صاحبان ہمارے آج کے سماروں کے خاص مہمان صوبے دار میجر یوگینڈر سنگ یادو پرمویر چکر سے سماند یادو صاحب نے کتنے خوبصورت شبتوں میں اتنے درد اتنی تکلیف موت کے مہانے پر کھڑے ہونے والا شخص بھی اس منظر کو اتنی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کر سکے میں سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھے صاحبان یادو صاحب نے اٹھارہ گولیاں کھائی اس کے لیے جتنی تالیاں بجائیں بجا لیں اوکے اب سنیے یہ تو کیول سنیے یہ کیول نظرانہ تھا تالیاں اب اس وجہ سے بجائیے صاحبان کے صوبے دار میجر یادو نے تمام گولیاں سینے پر کھائیں پیٹ پر ایک بھی گولی نہیں کھائی میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں دی ایفو صاحب وکرم کیسری پردان صاحب ورسٹ آئی ای ایف ایس عدیگاری ہیں ہمارے بیچ میں ساتھی کمانڈنڈ پردیف شرمہ صاحب کیپٹن ہیر سنگھ جی اور رگویر سنگھ تاملور صاحب یہ برمک سترداروں میں سے ہیں اس آئیو جن کے میں نمیدن کرتا ہوں کیا سبیدار میجر یادو صاحب کو یہ سمیہ چکر پردان کریں وکرم کیسری پردان صاحب ای 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 ایس کمانڈنڈ پردیف شرمہ صاحب کیپٹن ہیر سنگھ جی اور رگویر سنگھ جی تاملور بہت آبھار اور اب ایک چھوٹی سی آپچارکتہ بلکہ آپچارکتہ نہ کہہ کر میں ہمارے اس ثانی اکلاکار بزرگ کیسری جی کے ہاتھوں یادو صاحب کے کاندھوں پر ایک نیا بوجھ یہ بوجھ ہے بارمیر کے اپنے پن کا یہ بوجھ ہے بارمیر کی بہمان نوازی کا یہ بوجھ ہے بارمیر کے اپنے پن اپنایت اور ششتہ چارکہ مہت شکریہ